کہ ملائکہ نے ایک سوال کیا اور وہ سوال تھا کہ ایسی مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے زمین میں اپنا نمائندہ و سکسر بنانے جا رہا ہے یہ کہاں سے پتا چلا تو روایتوں میں ہے کہ اس سے پہلے کی جو مخلوقات تھی وہ یہ کام کر چکی تھی اور زمین سے جس مخلوق کو خلق کیا جائے گا اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی تو یہاں سے ملائکہ نے اندازہ لگایا تھا اور سابقہ ہسٹری بھی ان کے ذہن میں تھی کہ زمین پہ جو پہلے اللہ نے مخلوقات بنائیں انہوں نے قتل عام کیا اچھا جنہوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہ شیطان جو ہے وہ قادم انہیں پھر یہاں ایک سوال اور ابرتا ہے ظاہر ہے کہ ابھی ہمارے سوال شروع ہوں گے لیکن ایک سوال اور ابرتا ہے کہ کیا وہ جو پچھلی مخلوقات تھی جنہوں نے قتل عام کیا اور اللہ نے انہیں برباد کر دیا کیا ان کا روزہ حساب ہو چکا یہ والا موضوع جو ہے ہم نے حضرت آدم والے موضوع میں ڈسکس کیا تھا کہ جب ایک امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا اس سے پہلے بھی مخلوقات تھی حضرت آدم تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا یعنی آپ نے جو جواب دیا وہ ہاں یا نہیں وہ جواب دینے سے پہلے سوال کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت و جہنم خالی ہیں اس وقت کیا ہمارے عقیدے کے حساب سے کیا ہے کہ ابھی یہ سب جب لوگ مر رہے ہیں تو برزخ میں جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا ایک سور کھوکا جائے گا جس میں سب کسب مر جائیں گے پھر اس کے بعد ایک دوسرا سور کھوکا جائے گا جس میں سب کسب زندہ ہو جائیں گے پھر یہ زندہ ہونا جو ہے اس لیو کہا جاتا ہے کہ محشور ہوں گے نامیں عمال ہوں گے حساب کتاب ہوگا میزان لگے گا نامیں عمال ہیں حساب کتاب ہے اور اس زندگی کے بعد موت بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد جنت و جہنم ہے تو اس حساب سے جنت و جہنم تو خالی ہونی چاہیے تو امام نے یہی سوال کیا کیا تم سمجھتے ہو جنت و جہنم خالی ہے تو صحابی خاموش ہو گئے تو امام نے فرمایا تم سے پہلے کیوں امتیں اس وقت جنت میں ہیں تم سے پہلے کیوں امتیں اس وقت جہنم میں ہیں جو سزا پا رہے ہیں تو یہاں سے پتا چلیں کہ جنت جہنم اس وقت بھی خالی نہیں ہے اچھا اب یہ جو مخلوقات تھی ان میں عقل و شعور تھا حساب و کتاب تھا لہذا مولا عوری المعمرین سے دفعہ سوال بھی کسی نے کیا کیا کہ انبیاء جنوں میں بھی تھے تو کچھ انبیاء جنوں میں بھی تھے اور رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے لئے بھی تھے اور انسانوں کے لئے بھی تھے لیکن ان میں سے بھی کچھ جن تھے و جنت وہنم کہ کا نام یوسف تھا اور اس کو جن وں نے قتل کر دیا تھا اچھا جنوں میں کیونکہ ظاہر ہے کہ عقل ہے شعور ہے تو ان کیا جو اچھے جن تھے وہ عبادت گزار ہیں اور وہ اچھے جن ہیں اور وہ جو برے جن ہیں وہ کہلاتے ہیں شیعتین کے جو آپ نے سوال کیا تو شیطان جو ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی مخالفت کرنے والوں کا ایک طرح سے جنوں میں لیڈر ہے اور اس کے اندر میں جو افواج ہیں وہ سب کی سب ہیں شیعتین موسیقی